جہیند میسیجن چورجی سیٹی ویب نیوز سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسمارٹ سیٹی بننے جا رہا ہے اس کے لیے ایک نوٹیس جاری کیا گیا تھا دیری سنچالکوں کو شہر سے باہر جانے کے لیے دیری سنچالکوں نے نوٹیس جاری ہونے کے بعد ہی نیرنتر دھرنا پرٹیشن کیے ہیں نگر نگم پہ بھی کیا ہے ڈی ایم کاریل پہ بھی کیا ہے اس کے بعد شنیوار سے بیتے شنیوار سے دھرنے پہ بیٹ چکے ہیں یہی کھانا چل رہا ہے دیکھئے آپ ایک بار دیکھئے یہی پہ کھانا چل رہا ہے سبھی دیری سنچالک موجود ہیں والیا جی جس طریقے سے آپ کو سوموار کو بیٹنا تھا دھرنے پہ اور آپ کو سنیوار کو بیٹنا پڑا پہل تو مجھے یہ کارنے پڑا ہے سنیوار کو کیوں بیٹنا پڑا آپ کو سنیوار کو نگر نگم کی ایک ٹیم ہمارے کرنے سنگ بھائی ہیں اچانک ڈیڑھ پہ جو نے گھر پہ دھاوا بولنے کام کرتے پچی تیچ لوگ ادھکاریوں کے ساتھ اچانک سو رہا تو اسے نہیں پتا تھا کی کون ہے اچانک پچی تیچ لوگ ادھکاری پہنچیں گے تو آدھوی کا بینوبر خراب ہو جاگا اور وہ ٹینسن میں آ جاگا تو ان لوگوں نے انہوں نے بتم جی کرنے کا کام کیا کنا چنگ بھائی نے انہوں نے روکنے کا کام کیا کہ انہوں نے پچی تیچ لوگ چلان کا کام ہوگا ایک دن کا پر دن پچی تیچ لوگ پہ دینے آپ کو اس نے کہا میں نہیں دوں گا کہ دو بہنس سے لات دیں گے اس نے کہا میں بینسے ملا دیں گے اس نے پر تیل گیر کا آگ لگانے کوشش کریں یہ صبح ہوئی کہہ جب ہمارے جانور کو کوئی لی جانا چاہے گا کوئی ادھکاری ہو کوئی بھی ہو جانور ہمارے ہیں کہ آکے لی جانے کا نہیں دیں گے اس نے کیا اس لئے ہم نے اسی دن سے دانا شروع کیا تو آج جو آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرشاشن آپ کو امید ہے پرشاشن آپ کی باتیں سنے گا جس طرح آپ لگادار پرٹیشن کر رہے ہیں اور آج یہاں انشتیت کال کے لیے بیٹھ گئے ہیں کھانا وانا بھی سب یہی پر موجود ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پرشاشن آپ کی سنے گا پرشاشن ہماری بات کیوں نہیں سنے گا ہم کو راجنیدک بات تو کرنی رہے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے روزگار کیلئے بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کے بھوستے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم راجنیدک بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پرشاشن نہ سنے کوئی بات نہیں یہ تو ہماری جندگی پچاس ہزار لوگوں کی جندگی اور موت کا سوال ہے تو کیسے نہیں سنے گا سچائی کی آواز ہر ٹائم سنی جاتی ہے سنی جائے گی اچھے سر جو یہ ہے کہ سمارٹ سٹی میں جو ہے جو دیری اندر ہیں وہ جائے رہے ہیں یہ ان کا ملموت ہے وہ گندگی یہ اسی وجہ سے سمارٹ سٹی میں وہ بہار لیانے کے لیے آدیس دیا ہے نوڈی چاری کیا ہے تو آپ کیسے کس نیجر سے دیکھتے ہیں کہ جو ملموت گندگی ہے وہ ہوتا رہی ہے بھائی شہر کے اندر ہی سمارٹ سٹیوں تبھی سوچ بنے گا ہے جب بہار جائیں گی تو اس میں آپ کیا کہیں گے ہم سمارٹ سٹی کے خلاف نہیں ہیں ہمیں بتا رہا ہمارا بیوزائے کائیں بہنس ایسی ہیں اور پرکرتک نیہیں ایک اوپر اور پساب کریں گی جب کریں گی تو ہم کتنا بھی اٹھانے نالی میں جرور جائے گا سمارٹ سٹی میں وہ بادنک ہے لیکن اگر ہمیں سمارٹ سٹی بنانی ہی ہے تو ان ادھکاری کو ہمیں سمارٹ بنانا پڑے گا ہمیں سمارٹ بنانے کے لیے ہمیں بیوستہ دینی پڑے گی وہ بیوستہ دے ہم باہر جانے کو تیار ہے کوئی ڈیری والا باہر جانے سے نہیں چکرہ ہے سمارٹ بیوستہ لینے کی بات ہے تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیمپس کی ڈیمانڈ ہے ماتر آپ ہمیں آواز بنا کے دو کٹل آواز ہم وہاں لی جائیں گے جو ہمارے پر کسٹے لگیں گے ہزار ربے پندلہ سو روپے جو بھی تیار ہوگا ہم دینے کرتے ہی آ رہے ہیں آسیس آسیس شہدری میں ڈیری سنچالہ سنگر سمیتی پرباؤ پڑھ رہا ہے وہ سرکار کو ہماری طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور اتنی پریسانی اٹھانی پڑی سب کو اب آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہونے والا ہے میں تو ایک بات میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سمارٹ سیڈی اپ بنے گا تو تب ہی رہن پائے گا جو ملموت رہین کا گندگی شہر سے باہر چلی جائے گی یہ ان کا کہنا ہے پرشن کا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں کب منہ کیا ہے ہم کو سپورٹ کریں گے مگر ہمارے بارے میں دیکھنا چاہیے سرکار کو ہم اپنے پسوک کو ہم پر لے کر جائیں گے ہم تو سرکار کو پورا پورا سپورٹ کریں گے جہاں تک ہوگا ہمارے سپورٹ کریں گے مگر سرکار کو کچھ ہمارے لئے سوچنا چاہیے ہماری بحث ہے یہ تو یعنی کوئی کھاکا اٹھا کے بار پھینک دیا جو سویدہ ہم کو دے سکتے ہو سویدہ دو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اچھی طرح سپورٹ کریں گے مہنام ساوی چودری ہے مہنو بل سب کا صحیح ہے ہم تو اسی کے چکر میں آئے ہماری مانگے پوری ہو ہمارے بچوں کا بھوستی نا بیکار ہو ہم اسی کو لے کر یہاں دھینے پیدرسن پر جب تک کہ ہماری مانگے نہیں پوری ہوگی ہم لگتا ہے دھینے پیدرسن پر بیٹھے رہیں گے جیس دن ہماری مانگے پوری ہو جائے گی ہماری مانگے پوری کہنا کام کرے سرکار ہماری سرکار بات سننے کا کام نہیں کر رہی ہے اس لیے ہم لگاتا ہے دھینے پیدرسن پر بیٹھنا کا کام کر رہے ہیں آپ پو چودری پو جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرتال پر بھی جا سکتے ہیں اب جائر ہے کہ ہرتال پر جائیں گے دودھ کی سمجھتا شہر میں ہونے والی ہے پھر ہرتال پر جانے سے تو اس کے بعد آپ کو کس نیر سے دیکھتے ہیں دیکھو وہی ناغریک جو ہیں عام ناغریک ان کی تو کوئی گلتی نہیں ہے ہماری اگر باوستہ نہیں کرے گی سرکار کے دوارا ہم نردہ پر تسند کر رہے ہیں اگر سرکار نے ہماری بات نہیں ماننی تو ہم ہر تار بھی کریں گے دودھ کی سہر میں دودھ آنے کا چکرتے تر روکے جائے گا جو پیکٹو کا دودھ بکھرا چہر بکھرا سہر کے اندر ہم اسے بھی بند کریں گے ہم سہر میں دودھ نہیں آنے دینے کے پرساسن نہیں سننے کا تو ہم طریقے سے پرساسن کی ساتھ لڑنے کا کاریا کرتے رہیں گے جب تک ہماری مانگ نہیں سننی جائے گی اچھا سرر لیکن اس میں جو ناغرک ہیں آم ناغرک پریشانی تو انہیں اٹھانی پڑے گی نا دودھ کی سمششہ تو انہیں ہوگی تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے ان کے لیے جب دودھ کے آم ناغرک کو سمشش ہوگی تو آم ناغری بھی تو ہماری ساتھ جودے ہوا ہے یہ بھی تو ہماری ساتھ جودے گے آم ناغرک کو سمشش ہوگی جب ہی تو سرکار ہماری سنوائی کرے گی ہم سہر کو سنات بنانا چاہتے ہیں ہم سنات میں کوئی بادن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن سرکار ہماری بابستہ بنائے جائے ہمیں کیمپس بنا کے دیتے ہیں کیٹل کالونی بنا کر دیتے ہیں ہم باہر جانے کا کاریہ کریں گے ہم سنات سیٹی سے کوئی وہ نہیں ہے șمار سنات اپنے سہر کو ہم بھی چاہتے ہیں ہم سنات بنے سنا دن سے بنا کرنا ہم کوئی پرسن ہی نہیں یہ سمار سیٹی سے سمارٹ سیٹی تو ابھی سہر میں لگو بھی نہیں ہوئی نا خمبہ اٹھا نا بیجلی نا نالی بنی نا سڑ کے بنی بہت برا حال ہے گوبر سے جادے گنگی تو اس میں ہے گی کودے میں پیٹ میں اور مہارا تو یہ دودھ پیتے ہیں اور ہمیں ہی کہتے ہیں باہر نکلو جیسے ڈیری والوں کہا جا رہا کہ باہر جاؤ باہر جاؤ یہ جنگہ تو اپنی باہر لے لیں گے جس طرح پہلے بھینوں نے باہر باہر جا کے جنگہ لیے اب وہاں پہ سہر بس گیا پھر انہیں کہہ دیا چلو وہاں سے جاؤ بھائی کہ آج پھر ہم باہر لے لیں گے وہاں پھر سہر بس جاؤ گا پھر کہہ دیں گے چلو ہمیں تو ایسی جنگہ چاہیے جو ہمیں بلکل ہمارے لیے ہی ہو سرکار نقاط آگے دے کہ اس میں کوئی اور نیوازنار جب تک کہ ہم ڈیری والوں چاہیں گے جب تک کہ وہی رہیں گے میرا سوال لیکنی ہے کہ ہم ہر سال پر جائیں گے اور باہر سے بھی دودھ سکایاں پریشانی نہیں ہوگی پرشانی دور ہوگی پرشانی دور ہوگی یعقی دیکھ جائے پرشانی دور کرو پرشانی تو جب بھی ہوگی اور تو کام چلتا ہی نہیں تو یہ دریا باہر نکال لیں گے اور ہم جنگلوں میں لیں گے بچے ہے سہر میں بچے میں سکول میں جا رہے ہیں بچوں کئن دی برشانی ہوگی ہم جنگلوں میں جا گا پڑا گا ہمارے بچے کہاں سکول میں پڑھیں گے تو بیران ہو جائیں گے جنگل جانور کی طرف گھومیں گے پھر میں ہم وہاں رہیں گے بچے یہاں رہیں گے کوئی رہے گا کوئی رہے گا کسی کا گھر کئی کسی کا گئی سب بیران ہو جائیں گے ہمیں تو ایسی جنگہ دے دو ہم سارے ڈیری والے ایک جنگہ جاگے اپنے سب رہ لیں گے سکچان سے اور آرام سے کوئی دکت نہیں ہو گیا سونو تھاگر جی سر میں کہنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جگہ کی ووستہ نہیں ہے بلکل بھی نا پونجی ہے یہ ڈیری والا اپنے آپ کو کرے چلو ہم سب ڈیری والے بھائی اپنے آپ جگہ کی ووستہ کر لیں گے یہ ہمارے مکان اور پلات جو ہم نے لے رکھے ہیں جو پہلے سے کس تو پہ چل رہے ہیں لہن پہ یہ انہیں لے لیں ہمارے سے جو کہ تو بھائی سہر کے بیچوں بھائی جو ہماری جگہ ہے بھائی یہ ہمارے پلوٹ خرید لیں ہم وہاں خریدنے کے لئے تیار ہیں اب ڈبل ڈبل تو کوئی ڈیری والا نہیں خرید سکتا ہر کسی کا مکان لون پہ ہے ڈیری والے کا کسی کا کوئی وہ نہیں ہے کسی نے پلوٹ لے رکھا کسی نے دکان لے رکھا کسی نے مکان لے رکھا جب جا کے کرجا چکا رہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ دوبارے لو 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 دوسری جگہ جا کے ہم دوسری جگہ جا کے کیسے بچ جائیں گے اب ایک کام کرو اور نگرہ ایکس تک ہمارا سندیز پچھا دو وہ ہمارے سب جمین نے خرید لیں ہم اپنے آپ بنا لیں گے دیریا پھر جا کے سیٹی ویاب نیوز چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا بٹن ضرور دبائی تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پوچھے اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں